اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ آج ہم لوگوں کو دروس اللہ میں درس نمبر چودہ پڑھنا ہے دیکھ لیجئے الدرس الرابعہ عشرہ پہلے ترجمہ الرابعہ عشرہ کا کریں گے کیونکہ یہ صفت ہے اور الدرسوں کیا ہے موصوف ہے اور صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے الرابعہ عشرہ چودہ ہوا الدرسوں سبق الدرس الرابعہ عشرہ الرابعہ عشرہ چودہ ہوا الدرسوں سبق الدرس موصوف اور الرابعہ عشرہ یہ کیا ہے صفت ہے اس صفت کا پہلے جملہ دیکھ لیجئے حسامن حسام کہہ رہے ہیں امعجمن حاذا آکیہ حاذا یہ معجم لغت ہے یا فضیلت الشیخ اے فضیلت الشیخ حسامن امعجمن حاذا یا فضیلت الشیخ ہشامن ہشام کہہ رہے ہیں کیا یہ لغت ہے المدرس و استاد کہہ رہے ہیں اسکول کی لغت ہے یا مدرسہ کی لغت ہے المدرس و استاد کہہ رہے ہیں اسکول کی لغت ہے یا مدرسہ کی لغت ہے المدرس و استاد کہہ رہے ہیں یا مدرسہ کی لغت ہے یا اسکول کی لغت ہے جب تو چاہ انتشتریہ یکی تو خریر ان کے بارے اگر فعل مدرسہ آتا تو کس کی معنی میں ہو جاتا مسدر کے معنی میں ہو جاتا ہے انتشتریہ کا ہم لوگ ترجمہ کیا کریں گے خریدنا اذا اردت انتشتریہ جب تو خریدنا چاہ معجمن کوئی لغت اذا اردت انتشتریہ معجمن جب تو کوئی لغت خریدنا چاہا فشتریہ هذا تو تو اسے خرید فشتریہ تو تو خرید هذا اسے اذا اردت انتشتریہ معجمن جب تو کوئی دکشنری کوئی لغت خریدنا چاہا فشتریہ هذا تو تو اسے خرید فَإِنَّهُ مُفِيدٌ جِدَّا فَإِنَّهُ تُبِیشَكِهِ مُفِيدٌ جِدَّا بہت مفید ہے بہت فائد مند ہے المدرس استاد کہہ رہے ہیں نعم ہاں هَذَ مُعْجَمٌ مَدْرَسِيٌّ هَذَا یہ ہے مُعْجَمٌ مَدْرَسِيٌّ اسکول کی لغت ہے یا مدرسہ کی لغت ہے هَذَا اس میں اشارہ مبتدہ ہے مُعْجَمٌ یا مَوْصُوفَ وَمَدْرَسِيٌّ یہ صفت ہے موصوف اور صفت دونوں مل کر کے خبر بن رہے ہیں اِذَا عَرَتْتَ انتشتر یا مُعْجَمٌ جب تو کوئی لغت خریدنا چاہ مُعْجَمٌ کیا ہے یہ مفول بھی ہی ہے اسی وجہ سے اس کو نصب کا ارام ملا ہے یہ منصوب ہے اور نصب کی نشانی کیا ہے فتحہ ہے زبر ہے مُعْجَمٌ کیا ہے یہ حالت نصب میں ہے اسے نصب کا ارام ملا ہے کیوں اسے نصب کا ارام ملا ہے کیونکہ یہ مفول بھی واقع ہے نصب کی نشانی کیا ہے کیسے ہم نے جانا کیسے نصب کا ارام ملا ہے یہاں نصب کی نشانی کیا ہے فتحہ ہے زبر ہے اِذَا عَرَتْتَ انتشتر یا مُعْجَمًا جب تو کوئی ڈکشنری خریدنا چاہ جب تو کوئی لغت خریدنا چاہ فشتری ہادہ تو تو اسے خرید ہادہ یہ کیا ہے مفول بھی ہی ہے اور ہادہ کو یہاں کونسا رام ملا ہے نصب کا رام ملا ہے کیوں کیونکہ یہ مفول بھی ہی ہے ہوگیا جی فَإِنَّهُ مُفِيدٌ جِدَّةَ فَشتری ہادہ تو تو اسے خرید فَإِنَّهُ مُفِيدٌ جِدَّةَ فَإِنَّهُ تو بے شک یہ مفیدٌ جِدَّةَ بہت مفید ہے بہت فائدے مند ہے اِنَّا یہ حروفِ مشبہ بالفعل میں سے ہے اَهُو جو ہے یہ اِنَّا کا اسم ہے اور ہُو کو کونسا رام ملا ہے نصب کا رام ملا ہے کیوں کیونکہ اِنَّا اپنے اسم کو نصب کا رام دیتا ہے بہت سمجھ میں آ رہی ہے مفیدٌ یہ کیا ہے اِنَّا کی خبر ہے اور اسے کونسا رام ملا ہے رفع کا رام ملا ہے ہشامن ہشام کریں یا استاذو قُلْتَ مُعْجَمٌ مَدْرَسِيُن ہشامن ہشام کریں یا استاذو اے استاذ قُلْتَ آبنے کہا مُعْجَمٌ مَدْرَسِيُن مُعْجَمٌ مَدْرَسِيُن قُلْتَ مُعْجَمٌ مَدْرَسِيُن آبنے مُعْجَمٌ مَدْرَسِيُن کہا اَمَدْرَسِيُن مَنْسُوبٌ إِلَى مَدْرَسَ امدرسی کیا مدرسی منصوب الى مدرسہ مدرسہ کے طرف منصوب ہے امدرسی کیا مدرسی منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے الى مدرسہ مدرسہ کے طرف امدرسی منصوب الى مدرسہ کیا مدرسی مدرسہ کے طرف منصوب ہے یا استاغو اے استاغ قلتا معجم مدرسی آپ نے معجم مدرسی کہا امدرسی کیا مدرسی منصوب منصوب ہے الہ مدرسہ مدرسہ کی طرف یا دوسرا ترجمہ اس کا یوں کر سکتے ہیں امدرسی کیا مدرسی منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے الہ مدرسہ مدرسہ کی طرف وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِذَا اور جَبْ كَانَ الْأَمْرُ مَعْمَلَا هَي مَعْمَلَا هُو كَذَلِكَ اس طرح وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ اَوْ جَبْ مَعْمَلَا اس طرح فَأَيْنَ تَعُوْهَا تو اس کی تا کہاں ہے یعنی اگر ایسا ہو کہ مدرسی یا مدرسہ کی طرف منصوب ہے تو نسبت کے وقت مدرسہ کے آخر میں جتا ہے وہ تا کہاں گئی وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ اَوْ جَبْ مَعْمَلَا اَيْسَا ہو یعنی اگر ایسی ہی بات ہے یعنی مدرسی یا مدرسہ کی طرف منصوب ہے فَأَيْنَ تَعُوْهَا فَأَيْنَا تَعُوْهَا تو اس کی تا کہاں ہے المدرس وستعاد کہہ رہے ہیں نعم ہے هو منصوب الى مدرسہ هو منصوب وہ منصوب ہے یعنی معجم مدرسیوں میں سے مدرسی هو منصوب وہ منصوب ہے الى مدرسہ مدرسہ کی طرف یا هو منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے الى مدرسہ مدرسہ کی طرف اذا نسبتا الاسمن مختوم بے تائت تانیسی حضفتتا اذا نسبتا الاسمن مختوم اذا نسبتا جب آپ نسبت کریں گے الاسمن مختوم بے تائت تانیسی اس اسم کی طرف جس سے تائت تانیس جڑا ہو اذا نسبتا جب آپ نسبت کریں گے الاسمن اس اسم کی طرف مختومن بتائیت تانیس جو تائیت تانیس سے جڑا ہوا ہو حضفتت تاہ تو آپ کیا کریں گے تاہ کو حضف کر دیں گے بس ان میں آ رہی ہے استاد قائدہ کیا بتلا رہے ہیں اذا نصبتہ جب آپ نسبت کریں گے اس اسم کی طرف مختومن جو جڑا ہوا ہو بتائیت تانیسی تائیت تانیس سے حضفتت تاہ تو آپ کیا کر دیں گے تاہ کو حضف کر دیں گے کہ اگر کوئی ایسا اسم ہے جس کے آخر میں تائیت تانیس ہے اور آپ اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو نسبت کے وقت اس کے آخر میں جو تاہ ہوتی ہے اس تاہ کو کیا کر دیں گے حضف کر دیں گے گرا دیں گے اذا نصبتہ جب آپ نسبت کریں گے یا جب آپ نسبت کریں ایک ایسے اسم کی طرف جو جڑا ہو بتائیت تانیسی تائیت تانیس سے حضفتت تاہ تو آپ کیا کر دیں گے تاہ کو حضف کر دیں گے فَإِذَا نَسَبْتَ اِلَا مَكَّةَ تو جب آپ مکہ کی طرف نسبت کریں گے مثلاً مثال کے طور پر قُلْتَ آپ کہیں گے مَكِّيُن یعنی اس کے آخر سے تاہ کو حضف کر دیں گے فَإِذَا نَسَبْتَ تو جب آپ نسبت کریں گے اِلَا مَكَّةَ 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 اَفَهِمْتَ کیا تُو سمجھا المدرس و استاد کہہ رہے ہیں نعم ہاں وَمَنصُوبٌ إِلَا مَدْرَسَةَ وہ مدرسہ کی طرف منصوب ہے یا اس کی نسبت کی گئی ہے مدرسہ کی طرف اِذَا نَسَبْتَ اِلَسْ مِن مَخْتُومٍ بِتَا اِتْتَانِسِ جب آپ ایک ایسے اسم کی طرف نسبت کریں جس کے آخر میں تائیتانیس ہو یا جو تائیتانیس سے جڑا ہوا ہو حضفتتتا تو آپ تا کو حضف کر دیں گے فَإِذَا نَسَبْتَ اِلَا مَكْتَ تو جب آپ مکہ کی طرف نسبت کریں گے مثلاً مثال کے طور پر قُلْتَ آپ کہیں گے مکیون کیا مکیون کہیں گے اَفَهِمْتَ کیا تُو نے سمجھا حشام ان حشام کہہ رہے ہیں نعم ہاں جساک اللہ اللہ آپ کو بدلہ دے حشام ان حشام کہیں نعم ہاں جساک اللہ اللہ آپ کو بدلہ دے اگلا جملہ دیکھیں يَدْخُلُ الْمُرَاقِبُوا الْمُرَاقِبُوا نِگران يَدْخُلُوا داخل ہوتا ہے يَدْخُلُ الْمُرَاقِبُوا نِگران داخل ہوتا ہے المراقبو یہ کیا فعل ہے اس لئے سے رفع کہہ رہا ملے رفع کی نشانی کیا ہے زمع ہے پیش يَدْخُلُ الْمُرَاقِبُوا الْمُرَاقِبُوا نِگران يَدْخُلُوا داخل ہوتا ہے المراقبو مراقب کہہ رہے ہیں نگران کہہ رہے ہیں اَلَمْ يَعْتِلُوا حُسَيْنُوا اَلَمْ يَعْتِلُوا اَلَمْ يَعْتِلُوا حُسَيْنُوا آ کیا لم يَعْتِلُوا نہیں آیا الْحُسَيْنُوا حُسَيْن اَلَمْ يَعْتِلُوا حُسَيْنُوا کیا حُسَيْن نہیں آیا المراقبو نگران کہہ رہے ہیں اَلَمْ يَعْتِلُوا حُسَيْنُوا کیا حُسَيْن نہیں آیا المدرس استاد کہہ رہے ہیں نعمہ لما یعطی اوہ اب تک نہیں آیا المدرس استاد کہہ رہے ہیں نعمہ لما یعطی اوہ اب تک نہیں آیا المراقب و نگرہ کہہ رہے ہیں علم یعطی لحسین کیا حسین نہیں آیا الاستاد استاد جواب دے رہے ہیں المدرس استاد کہہ رہے ہیں نعمہ لما یعطی اوہ اب تک نہیں آیا المراقب و نگرہ کہہ رہے ہیں اذا جب جاہا وہ آئے فقل لہو تو آپ اس سے کہیں یعطینی وہ میرے پاس آئے فی مکتبی میری آفس میں المراقب و نگرہ کہہ رہے ہیں اذا جاہا اذا جب جاہا وہ آئے فقل لہو تو آپ اس سے کہیں یعطینی وہ میرے پاس آئے فی مکتبی میری آفس میں اذا جاہا فقل لہو یعطینی فی مکتبی جب وہ آئے تو آپ اس سے کہیں کہ وہ میری آفس میں میرے پاس آئے فَإِنَّ لَهُ بَرْقِيَّةً فَإِنَّ لَهُ تو بے شک اس کے لئے برقیتاً ایک ٹیلی گرام ہے ایک تارہ ہے فَإِنَّ لَهُ بَرْقِيَّةً فَإِنَّا تو بے شک لہو اس کے لئے برقیتاً ایک تارہ ہے ایک ٹیلی گرام ہے برقیتاً یہ کیا ہے انہ کا اسم ہے اس لئے اسے نصب کا راملہ ہے نصب کی نشانی کیا فتحہ ہے اور لہو کیا ہے یہ انہ کی خبر ہے اور اسے جر کا راملہ ہے فَإِنَّ لَهُ بَرْقِيَّةً فَإِنَّا تو بے شک لہو اس کے لئے برقیتاً ایک ٹیلی گرام ہے ایک تارہ ہے آگے دیکھیں اینہ ابراہیم نگرہ کہہ رہے ہیں اینہ ابراہیم ابراہیم کہاں ہے ابراہیم یہ کیا ہے غیر منصرف ہے غیر منصرف کے کون کون سے اسواب اس میں پائے جا رہے ہیں عجماء اور علم اینہ ابراہیم ابراہیم کہاں ہے ابراہیم کیا ہے مبتدہ ہے اور اینہ کیا ہے خبر اینہ ابراہیم ابراہیم کہاں ہے اتأخر اليوم ایزن کہ عادت ہی اتأخر اليوم آ کے اتأخر اس نے لیٹ کیا اليوم آج ایزن بھی اتأخر اليوم آئیزن کہ اس نے آج بھی لیٹ کیا کہ عادت ہی اپنے معمول کی طرح اپنے عادت کی طرح اتأخر اليوم آ کیا تأخرہ اس نے لیٹ کیا اليوم آج ایزن بھی کہ عادت ہی اپنے عادت کی طرح اپنے معمول کی طرح اتأخر اليوم ایزن کہ عادت ہی کہ اس نے آج بھی اپنے عادت کی طرح اپنے معمول کی طرح لیٹ کیا اليوم یہ کیا ہے یہ مفول فی واقع ہے جس کا دوسرا نام ذرب بھی ہے اسے نصب کا اراملہ ہے علامت کیا فتحہ ہے ایزن یہ کیا ہے اسے بھی نصب کا اراملہ ہے کیونکہ مفول مطلق ہے نصب کی نشانی کیا فتحہ ہے اتأخر اليوم ایزن کا عادت ہی اتأخرہ کہ اس نے لیٹ کیا ایزن اتأخر اليوم ایزن کہ اس نے آج بھی لیٹ کیا کہ عادت ہی اپنے عادت کی طرح اپنے معمول کی طرح اذا جاہا فلا تسمح لہو بالدخولی اذا جاہا وہ آئے فلا تسمح لہو تو آپ اسے اجازت نہ دیں بالدخولی داخل ہونے کا اذا جاہا فلا تسمح لہو بالدخولی جب وہ آئے تو آپ اس کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں ولی اضحب الی المدیری اور چاہیے کہ وہ نازم کے پاس جائے ولی اضحب اور چاہیے کہ وہ جائے الی المدیری نازم کے پاس المدرس و استاد کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا المراقب و نگرہ کہہ رہے ہیں اذا جا جب وہ آئے فقل له تو آپ اس سے کہیے یعتینی فی مکتبی کہ وہ میری آفس میں میرے پاس آئے فَإِنَّ لَهُ بَرْقِيَتًا تو بے شک اس کے لئے ایک تار ہے ایک ٹیلی گرام ہے اَيْنَ عِبْرَاهِيمُ عِبْرَاهِيمَ کہا ہے اَتْأَخْرَ الْيَوْمَ اَيْزًا كَعَادَتِهِ اَتْأَخْرَ الْيَوْمَ اَيْزًا كَعَادَتِهِ كَعَادَتِهِ اپنے عادت کی طرح اپنے معمول کی طرح اذا جب جاہا وہ آئے فَلَا تَسْمَحْ لَهُ بِالدُّخُولِ تو آپ اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دیں وَلْيَضَحْبِ الْيَوْمُ دِیرِي اور چاہیے کہ وہ نازم کے پاس جائے المدرسو استاد کریں انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے الدرس الرابع عشر الرابع عشر چودہما الدرسو سبق حشامن حشام کریں اَمُعْجَمٌ هَذَ يَا فَضِيلَتَ الشَّيْخِ اے فضیلت الشَّيْخِ کیا یہ لغت ہے المدرسو استاد کہہ رہے ہیں نعام ہاں هَذَ مُعْجَمٌ مَدْرَسِيٌ یہ اسکول کی لغت ہے یہ مدرسہ کی لغت ہے اِذَا عَرَدْتَا اَن تَشْتَرِيَ مُعْجَمًا جب تو دکشتری خریدنا چاہ جب تو لغت خریدنا چاہ فَشْتَرِي هَذَا تو تو اسے خرید فَإِنَّهُ مُفِیدٌ جِدَّا تو بے شک یہ بہت مفید ہے بے شک یہ بہت فاد مند ہے جدہ بھی کیا مفل مطلق واقع ہے حشامن حشام کہہ رہے ہیں یا استاذو اے استاذ قُلْتَ مُعْجَمٌ مَدْرَسِيٌ آپ نے مُعْجَمٌ مَدْرَسِيٌ کہا امدرسی منصوب الى مدرسہ کیا مدرسی مدرسہ کی طرف منصوب ہے امدرسی کیا مدرسی منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے الى مدرسہ مدرسہ کی طرف ہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ تو اگر معمولہ ایسا ہے فَأَيْنَ تَعُوْهَا تو اس کی تا کہاں ہے المدرس و استاذ کہہ رہے ہیں نَعَمْهَا هو منصوب الى مدرسہ یا منصوب ہے مدرسہ کی طرف یا نَعَمْهَا هو منصوب الى مدرسہ اس کی نسبت مدرسہ کی طرف کی گئی ہے اِذَا نَصَبْتَ إِلَسْ مِنْ مَخْتُومٍ بِتَعِتْتَّانِي سِ حَدَفَتَتْتَّعَ اِذَا نَصَبْتَ جب آپ نسبت کریں اِلَسْمٍ مَخْتُومٍ ایک ایسے اسم کی طرف جس سے جڑا ہوا ہو جو جڑا ہوا ہو بِتَعِتْتْتَعِسِ تَعِتْتَعِتْتَعِسِ کے ساتھ حَدَفْتَتْتَعَ تو آپ تا کو کیا کر دیں گے حَدَفْتَتْتَعِ فَأَيْسَبْتَ الْمَكَّةَ تو جب آپ مکہ کی طرف نسبت کریں گے مثلاً مثال کے طور پہ قلت مکیون تو آپ کیا کہیں گے مکیون کہیں گے افہمتا کیا تو سمجھا حشام ان حشام کرے ہیں نعم ہاں جزاک اللہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو بدلا دے یدخل المراقب نگران داخل ہوتا ہے المراقب نگران کہہ رہے ہیں علم یعطل حسین کیا حسین نہیں آیا المدرس استاد کہہ رہے ہیں نعم ہاں لما یعطی وہ اب تک نہیں آیا المراقب نگران کہہ رہے ہیں اذا جا جب وہ آئے فقل لہو یعطینی فی مکتبی تو آپ اس سے کہیں کہ وہ میرے پاس میری آفس میں آئے فإنن لہو برقیتا تو بے شک اس کے لئے ایک تار ہے ایک ٹیلی گرام ہے این ابراہیم و ابراہیم کہاں ہیں اتاخر اليوم ایزن کا عادت ہی کہ اس نے آج بھی لیٹ کی اپنے عادت کی طرح اذا جا فلا تسمح لہو بالدخولی جب وہ آئے تو آپ اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دیں ولیظہب الى المدیری اور چاہیے کہ وہ ناظم کے پاس جائے المدرس استاد کریں انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا عزیز طالبہ آج کے درس مبسطنہ ہی وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبتھو مدرس